موڈی پر سنگ کی مہر لگ چکی ہے اب اعلان کے لیے صحیح سمیت کا انتظار ہے اس بیچ آج سے دلی میں سنگ اور بی جے پی کی سمنوے بیٹھک بھی شروع ہو گئی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے نریندو موڈی بیٹھک سے نکلے انہیں گجرات جانا تھا لیکن دلی میں چل رہی دو دنوں کی بیٹھک میں بی جے پی اور سنگ سمیت ہندو سنگٹنوں کے کل پیسٹ نیتا شامل ہے یہاں پر دوہزار چودہ کی چنانوی رن نیتی تیہ کی جا رہی ہے دلی میں موڈی پر سنگ اور بی جے پی کی بیٹھک آج بھلے ہی شروع ہوئی ہو لیکن انڈیا نیوز نے کل شام ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ سنگ نے موڈی پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے سنگ نے بتا دیا ہے کہ اس کی پسند موڈی ہی ہیں اس بیان کے بعد سنگ کے دلی ہیڈکوٹر پر ڈیڑھ گھنٹے تک نرندر موڈی اور راجناف سینگ کی رسس کے آلہ نیتاؤں کے ساتھ باتشیت ہوئی سیکرٹ میٹنگ کا راز اس تصویر نے کھولا جس میں سکورپیو کے اگلی سیت پر بیٹھے نیوز نے نیوز نے نیوز سے بیٹھے نیوز سے باہر آتے دیکھے بھائی آج جوشی کے ساتھ راجنات اور موڈی کی بیٹھک ہوئی بیٹھک کے بعد سنگ نے صاف کر دیا کہ دیش نیوز نے نیوز سے بیٹھان موڈی کو پردھان منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی پسند بھی موڈی ہی ہیں بیٹھک کے بعد باہر آئے بھائی آج جوشی نے اشاروں اشاروں میں میڈیا کے سامنے موڈی پر سنگ کی پسند کو ظاہر کر دیا اس کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے آج بیجے پی اور سنگ کی سمنوے بیٹھک شروع ہوئی مقصد یہ ہے کہ موڈی پر ویروت کو ختم کیا جائے بیٹھک میں موڈی پر آم رائے بنانے کے لیے سنگ کے تیس نیتاؤں کے ساتھ وی اچ بی کے نیتا پرمین توگڑیا اور ای بی وی بی سمیت سوادیشی جاغن منج کے نیتا بھی شامل ہیں آج سبح جب بیٹھک شروع ہوئی تو موڈی شوشما راجنات سمیت بی جے پی کے کئی نیتا شامل تھے لیکن آڑوانی نہیں آئے دو پہر ایک بجے آڑوانی بیٹھک میں شامل ہونے پہنچے آڑوانی اور شوشما پانچ راجیوں میں ہونے والے ویدھان سبح چناؤں سے پہلے موڈی کے اعلان کے پکش میں نہیں ہیں لیکن سنگ موڈی پر اب نہ دیری چھاتا ہے اور نہ کسی طرح کا ویروت اندر کی خبر یہ کہ کل شام سنگ سے بادشت کے بعد راجنات تنگ نے تیہ کر لیا ہے کہ موڈی کے اعلان پر وہ کسی دباؤ کی آگے نہیں جھکیں گے آڑوانی اور شوشما کے آگے بھی نہیں یتند شرما دلی انڈیا نیوز اور ہمارے ساتھ ہمارے سمدھاتا مدھیانچل بھون سے یتند جھڑ رہے ہیں یتند جاننا چاہیں گے کہ آپ فیصلہ تو سنگ سنا چکا ہے کل ملاکر کی پی ایم پد کے لیے موڈی کا نام جل سے جل اعلان کیا جائے لیکن پارلیمنٹری بورڈ کی بیٹھا کب ہو یہ اعلان کرنے کے لیے اس کا مہرد بھی سنگ ہی نکالے گا اور آج بتا دے گا یا پھر اتنی زہمت انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ چلیے راجنات خود یہ بات تیہ کر لیں دیکھیں جہاں تک موڈی کے نام کی اعلان کی بات ہے تو پارٹی میں بھی لگوک رائے بن چکی ہے کہ موڈی ہی آگلے پردانمنٹری ہوں گے بات یہاں پر کیول جو گروہ دو رہا ہے جو متوید نکل کر آرہے ہیں وہ سمیں سیما کو لے کر آرہے ہیں کیونکہ سنگ اپنی رائے پہلی بتا چکا ہے کہ جو سماج کی رائے اس کے ساتھ پارٹی کے پارٹی کو وہ اپنے بتا چکے جو سماج جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ سنگ ہے یہ بات اس پر شروع سے بتا ہی جا چکی ہے لیکن جو مہن بھاگوات کی جو بدبار کی رات کو ڈینر پر آڈوانی کے ساتھ ملاقات ہوتی تو اس میں بھی آڈوانی نے کہا کہ انہیں موڈی کے نام پر کوئی اعتراج نہیں ہے لیکن جو سمیں سیما ہے اس کو لے کر اعتراج ہے کیونکہ آڈوانی اور سشما سوراج کو لگتا ہے موڈی کے نام کا اعلان کیا جائے گا تو ووٹوں کا دھروی کرنا ہو سکتا ہے اور اس کا نقصان بیجی پی کو سکتا ہے یہ بل متوید اس بات کو لے کر ہے بیدانسوا چناب سے پہلے کرنا ہے جہاں تک پارلیمنٹری ووٹ کی بات ہے تو وہ پارٹی تیہ کرے گی کہ پارلیمنٹری ووٹ کب بلانا ہے اور وہ تب تیہ ہوگا جب ایک رائے سمیں سیما کو لے کر پارٹی کیا تیہ کرتی ہے یہ تو خود ایک اپنے آپ میں سوال ہو سکتا ہے یتین دو چھوٹی سی باتیں بتا دیجئے بس کی ایک تو موڈی وہاں سے باہر نکل چکے ہیں نمبر ایک تو اپنا کام کر کے چڑھے گئے ہیں دوسرا موڈی کو بردے گفت 17 ستمبر کو ملنے جا رہا ہے یا نہیں دیکھیں موڈی جو ایگرو سمیٹ ہے گزرات میں احمد آباد میں اس کا ادھگاٹن ان کو کرنا تھا اس وجہ سے وہ اس بیٹک کو بیچ میں سے چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ کافی پہلے سے ان کا کارکرم تیتھا اور جان تک بردے گفت کی بات ہے تو اندازہ یہی لگا جائے رہے کہ ان کے بردے گفت سے پہلے چودہ یا پندرہ تاریخ کے آس پاس پارٹی کے نیتہ ایک بار پھر ویٹھیں گے اور ہو سکتا ہے جب تک آڈوانی کو منا لیا جائے کیونکہ آڈوانی کو منانے کی جمہداری مدنداز دیوی کو دی گئی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ شاید آڈوانی کے لیے کوئی بیچ کا ایسا فارمولا نکالا جائے گا جس پر آڈوانی سہمت ہو جائیں اور اس سے پہلے جو سترہ تاریخ ہے اس سے پہلے اس بات کا ایلان کیا جا سکتا ہے چلیے بلکل چاہے ہو اور دسی دن کیوں نہ ہو لیکن پی ایم پی ایم کا کھیل ابھی بھی بی جے پی میں چلے گا یتین درمائے سار جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ